نوشکار دوستو میں ہوں آپ کا دوست پردیب کمار بانگڑے آپ کا اسکار کم میں سواگت ہے جس کار کم کا نام ہے آپ کے انروت پر دوستو آپ کے انروت پر آج میں آپ کو بتاؤں گا لاجورت رتنا اس کے کیا کیا فائدہ ہیں کون کون سی چیزیں نہیں کرنی ہے کب پہننا کیا نہیں سمپون جانکاری دوں گا دوستو اگر آپ میری چینل کو پہلی بار دیکھ رہے تو آپ سے انروت دیکھیں آپ اسے لائک کریں ریڈ کلر کا بٹن سے دبا کے سبسکرائب کریں باجو میں ایک بیل ہے اسے بھی دب رہا ہے تاکہ میں جو بھی ویڈیو دالوں وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچے دوستو اگر آپ میرے چینل کو پہلی سبسکرائب کر چکے تو میں آپ کا دل سے شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ آپ میرے چینل کو دھیان سے سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں دوستو اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو اپنے دوستوں میں ضروری شیئر کریں پیس بک ویڈس اپ جس سے آپ چاہے اس سے کر سکتے ہیں تاکہ اور لوگ بھی اس کا فائدہ اٹھا سکے آج میں آپ کو بتا رہا ہوں دوستو ل یہ رتن کو انگریجی بھاشا میں لیپس لوجیلی بھی کہتے ہیں گاڑھے نیلے رنگ کا یہ رتن اپنی خوبصورتی کے لیے جانا جاتا ہے اس میں نیلم نیلے رنگ کے ساتھ کچھ منڈرل ڈیپوزیشن بھی ہوتا ہے تو اسے نیلم کا جو اوپر رتن بھی مانا جاتا ہے کیا فائدہ ہیں اس کے اس چمتکاری رتن کو سہچائی کا پرتک مانا گیا ہے یہ عداس بڑھانے کے لیے بہت فائدہ مند ہے تو اس رتن کو داران کیجئے بچوں کی سٹڈی روم میں اسے رکھنے سے انہیں پڑھائی میں مدد ملتی ہے تو لاجورت رتن جو ہے اس کو اپنے بچوں کی سٹڈی روم میں رکھیں گلے یا آواز سے سمدھت روگوں میں بھی جو ہے لاجورت بہت فائدہ مند ہے لاجورت پترکار ایگزیکیٹیو اور سائکولوجسٹ آدھی پہن سکتے ہیں لیپس لوجلی کو شہنی کا اوپر رتن مانا گیا ہے جہاں دوستوں جسے لاجورت کہتے ہیں یہ شہنی کا اوپر رتن مانا جاتا ہے اور دھنو راشی کے لوگ اس رتن کو دھارن کر سکتے ہیں حالانکہ اگر آپ کے کونڈلی میں شہنی دوست ہے تو بھی آپ اسے دھارن کر سکتے ہیں اس کے علاوہ بری نظر کالا جادو یا دربھاگے کو دور کر سفلتا پانے کے لیے یہ رتن مدد کرتا ہے پاس تو دوست یا کسی طرح کے جادو ٹونے سے مقتی پانے کے لیے بھی لاجورت کو دھارن کرنے سے لاب پہنستا ہے کیتو یا راہوں کی مہدشہ یا انتردشہ چل رہی ہے تو بھی آپ کو یہ رتن پہنے سے لاب ملے گا نوکریہ ویپار میں آ رہی اڑچنوں اور پرت دوست کو بھی اس رتن سے دھوڑ کیا جا سکتا ہے گھر میں درکت نہیں ہو رہی ہو یا دھن سے سمبندیت کوئی نقصان ہوتا ہو تو آپ جو ہے اس رتن کو پہن سکتے ہیں یہ دھن ہانی سے بھی بچاتا ہے ڈرپریشن اور تناؤں کو دور کرنے کے لیے آپ لاجورت دھارن کر سکتے ہیں پہچان انے رتنوں کی طرح لاجورت جو ہے اس کا رنگ اور پیٹرن سے پہچانا جا سکتا ہے یہ گاڑھے نیلے رنگ کا ہوتا ہے بس شرط اس میں ہری یا بھورے رنگ نہ ہو اس کی قیمت میں آپ کو بتا دیتا ہے اس رتن کی قیمت دو سو سے لے کے پانچ سو روپے پرتی کرٹ ہوتی ہے اس کے رنگ چمکیلہ اور قولیٹی کے آدھار پر اس کی قیمت بڑھتی ہے گھٹتی ہے دھیان رکھنے کے باتیں کوئی بھی رتن لینے سے پہلے آپ کو یہ جروری دھیان رکھنا چاہیے کہ رتن آپ کو تبھی سوٹ پائدہ پہنچائے گا جب اس کی گھن وقت اچھی ہوگی رتن کو کسی اچھی جگہ سے ہی لیں اگر اس کے ساتھ سرٹیفیکٹ ملتا ہے تو بڑیا ہے آپ کو بتا دیں دھارن کرنے کی اس کی بدھی کیا ہے شنی کا اوپ رتن ہے اس لئے آپ کو اسے شنیوار کے دن ہی دھارن کرنا ہے اس رتن کو آپ چاندی کے انگوٹی یا لاکٹ میں پہن سکتے ہیں اس رتن کو سیدھے ہاتھ کے مدھیا مگلی میں دھارن کرنا جائیں دھارن کرنا ہے دھارن کرنے کے پورو اس رتن کی انگوٹھی یا لاکٹ کو سرسو یا تل کے تیل میں چار گھنٹے ڈگو کر رکھیں اس کے بعد اس رتن کو کسی نیلے رنگ کے وستر پر رکھیں اب منتر آپ کو کیا بلنا وہ میں آپ کو بتاتا دھیان سے سن لیجئے اوم پرام پریم پرام سہ شنیچے نما ایک سو آٹھ بار جب کرنا ہے اوم پرام پریم پرام سہ شنیچے نما اوم پرام پریم پرام سہ شنیچے نما ایک سو آٹھ بار جب کرنا ہے دوستو دھوپ نوید آدھی دیں اس کے پسات آپ اس رتن کو دھارن کر سکتے ہیں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ لاجورت یعنی کی لیپس لوجلی کے ساتھ ساتھ آپ جو ہے اچھی سے پوجہ پارٹ کر کے اس کو شنیوار کے دن دھارن کریں اس کا نشید لاب ہوگا تو امیت کرتا ہوں دوستو آپ کو یہ جانکاری ضرور اچھی لگی ہوگی تو اس کے ساتھ اپنے دوست پردیپ کمان بانگڑے کو اس کا اکرم سہ جانے کی اجازت دیجئے نوشکار جائے ہند